نہ حسنِ صورت ہو اور نہ حسنِ سیرت ہو وہ کیسے نبی اور رسول ہو سکتا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا علم بھی کامل اور عمل بھی کامل ہوتا ہے نبی کے علم میں کمی نہیں ہوتی نقص نہیں ہوتا اور غلطی نہیں ہوتی اس لئے قرآن نے کیا کہا کہ پیغمبر جو کہتا ہے وہ وحی الہی ہے اور بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اور وہ لکھتے تھے آپ کے ارشادات تو اس کو خیال آیا کہ یا رسول اللہ آپ تو بشر ہیں انسان ہیں کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خفکان بھی ہوتا ہے کبھی کیسے حالات ہوتے ہیں تو آدمی کبھی غصے میں پریشانی میں یا کسی اور ایسے حالات میں جب برابر طبیعت نہیں ہوتی تو مناسب بات نہیں نکلتی تو کیا ہم ہر بات آپ کی لکھتیا کریں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اور اپنے زبان مبارک کے طرف اشارہ کیا کہ اس زبان سے حق کے علاوہ باقی کوئی بات نہیں نکلتی تو نبی علیہ السلام کا علم کامل اور عمل نبی علیہ السلام کا کامل اللہ تعالی نے ان کو پورے امت کے لئے نمونہ بنایا اور معصوم بنایا نبی علیہ السلام کے ایک تو وہ افعال ہیں جو آپ کے ساتھ اگر کہیں خصوصیات ہیں جیسے چار سے زیادہ شادیاں کرنا وغیرہ کچھ نبی علیہ السلام کے خصوصیات ہیں وہ تو آپ نے بتلا دیں اور جہاں آپ کے خصوصیات نہیں تو آپ کا وہ عمل امت کے لئے قابل تقلید بلکہ واجب تقلید ہے اور نبی علیہ السلام امت کے لئے نمونہ ہے آپ کے عمل میں غلطی کا احتمال جو نہیں ہے آپ یعنی معصوم ہے اور نبی کا عمل کامل نبی علیہ السلام کا علم کامل اور پانچویں چیز یہ ہے کہ تکمیل علمی اور عملی کہ نبی اپنے شاگردوں کو علم میں باکمال بناتا ہے اور عمل میں باکمال بناتا ہے پیغمبر کے شاگرد اور عمل میں سب سے اونچے اور سب سے اعلی ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں محمد الرسول اللہ کے براہ راست شاگرد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کے بارے میں غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو فرماتے ہیں اللہ تعالی نے پیغمبر کے صحابیت کے لیے ان کا انتخاب کیا ان کے ذریعے اللہ نے اپنا دین سارے دنیا میں پھیلایا اور قائم کرایا علم میں بڑے گہرے تھے تسنو تکلف اور بناوٹ ان میں تھی نہیں آج صدییں گزر گئیں چودہ سو سال گزر گئے اپنے تو اپنے امت مسلمہ کو تو چھوڑیے مغرب کے متعاسم مستشریقین جو صحابہ اکرام کا متعلیہ کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر عمر جیسا شخص جس نے دس سال دنیا پہ حکمرانی کی اگر دس سال اور وہ خلیفہ رہتا تو دنیا میں کفر مٹ جاتا اور پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا اور جو بائیس مربع میل پہ حکمران ہو کے بارہ بارہ پیون جس کے لگے ہیں اور جب قہد پڑتا ہے تو وہ فرماتا ہے بے سلوالی آنا ان شبع تغن نا سجیا میں بہت برا حکمران ہوں گا اگر میں پیٹ بر کے کھاؤں اور میری رعایہ سوئی ہو اور اگر عدل اور انصاف کے بات ہو تو کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گوائے اس بنیاد پہ کہ ان کا ایک غلام ہے اور ایک بیٹا ہے گوائے میں اگر قاضی وقت اس کو رت کرتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی اس فیصلے کو مانتا ہے یہ نہیں ہے کہ میں جی عدالت کا فیصلہ نہیں مانتا تو صحابہ ایک کرام نبی علیہ السلام کے صحابہ علم میں سب سے کامل تھے اور عمل میں انسانیت کے لیے وہ نمونہ تھے نہ انہوں نے جائدادیں چھوڑی نہ بینک بیلنس چھوڑے کچھ بھی نہیں چھوڑا جو آیا وہ رعایہ اور امت پہ انہوں نے خرچ کیا برحال اور بھی بہت سے چیزیں ہیں تو یہ کیسے اور اس نے مرزا قادیانی اس نے تو جاگیریں بنائی مال و دولت جمع کیا اور آج بھی دس پرسنٹ جمع کیا جاتا ہے اور اس کا سب سے بڑا حصہ اسی مرزا قادیانی کی فیملی اسی کو ملتا ہے اور آیاشی کے مرکز وہاں لندن میں وہ زندگی گزارتا ہے وہاں بھی الحمدللہ آپ کی جماعت پہنچی ہوئی ہے اور ان کے سرزمین پر وہاں بھی تعاقب ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی سے ہمارا یہ عہد ہے اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ جیسے ہمارے آکابرین اور بزرگ انہوں نے اس محاصبے کام کیا اور زندگی گزاری انشاءاللہ العظیم ہم بھی یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو بقیہ زندگی ہے وہ ناموس ختم نبوت کے لئے انشاءاللہ ہم گزاریں گے اور انشاءاللہ تحفظ ختم نبوت کے لئے ہمارے بزرگ اور مرکزی قائدین جو لائے ہیں عمل قوم کے سامنے کارکنوں کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ آج پہلے سے انشاءاللہ زیادہ بیداری ہے بڑے مختلف قوتوں سے تکرا چکے ہیں اب وہ مایوسی والی بات بھی نہیں ہے الحمدللہ اگر امریکہ اور نیٹو جیسا کفر وہ امت مسلمہ کا مقابلہ کر رہا ہے اور آپ ہی جیسے حق کے طالبان مدارس کے طالبان علوم نبوت سے تعلق رکھنے والے علماء طلباء اور علماء سے تعلق رکھنے والے دیندار مسلمان اگر افغانستان کے سرزمین پہ نو سال سے جہاد کا میدان گرما سکتے ہیں اور آج دنیا کا بڑا کفر شکست کا سامنے کر رہا ہے تو یہ امت بیداری کا وجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا دور انشاءاللہ حالی عزیز یہ تینی طبطے کا دور ہوگا اس لیے کہ یہاں فوجی آمیریت میں لوگوں نے دیکھی اور نام نہات کے جمہوریت ہیں لوٹ مار کے وہ بھی لوگوں نے دیکھے انگریز کے شاگردوں نے مسلسل حکومتیں کی وہ مختلف شکلوں میں آئے صورتوں میں آئے ناکام ہوئے اب نمبر ہے میدان ہے علوم نبوت سے وابستہ لوگوں کے لیے مدارس سے وابستہ لوگوں کے لیے مساجد سے وابستہ لوگوں کے لیے اور جہاد اس سے وابستہ لوگوں کے لیے لیکن ہم جیسے پہلے مولانا زہد الراشدی صاحب اور دوسرے اکابر نے بھی فرمایا کہ اپنے طرف سے نہیں بلکہ سوچ کے ساتھ غوش کے ساتھ اور اکابرین کے لائے ہے عمل کے تحت انشاءاللہ اگر ہم بیدار اور منظم رہے تو یہ تاغوتی نظام ختم ہوگا اور پاکستان اس کو ہم نے بچانا ہے ہمارے اکابرین نے اس ملک کو بنایا تھا آپ کو یاد ہوگا کراچی میں جھنڈا علامہ شدیر احمد عثمانی نے لہرایا تھا ڈاکہ میں مولانا زفر احمد عثمانی نے لہرایا تھا جس پاکستان کا جھنڈا ہمارے بزرگوں نے لہرایا تھا اس پاکستان کا جھنڈا اونچا ہم ہی لوگ رکھیں گے آپ لوگ رکھیں گے یہ لوگ لوٹ مار کے لیے ہیں اور بھاگتے ہیں نمبر با نمبر ایک آتا ہے لوٹ لیتا ہے پھر اس کو بھار بیج دیتے ہیں کہ تم نے کمایا اور پھر دوسرے آتے ہیں یہ نمبر ان کا لگا ہوا ہے لیکن قوم سمجھ گئی ہے انشاءاللہ یہ میدان آپ لوگوں کے لیے ہے بس میں اتنا ہی کہوں گا انشاءاللہ عزیز امت کی صلاحیتیں وہ پہلے سے انشاءاللہ زیادہ بیدار ہیں اور جب بزرگ پکاریں گے تو انشاءاللہ ہر قربانی کے لیے وہ ہم آگے ہوں گے اور پیش ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سے دین کا کام لے اور ہماری ایمانوں کی حفاظت فرما دیں وآخر و دعوانان الحمد